آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ پنجاب فوڈ آثورٹی جو ہے ان کے پاس سیلنگ کی پاورز ختم ہو چکی ہیں وہ صرف جرمانہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف سپیریر کوٹس کی ججمنٹس آئی ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب فوڈ آثورٹی عملن ایک جو ہے وہ نون فنکشنل سی آثورٹی بن چکی ہے اور لوگ صرف جرمانے کی حد تک ان کو پتہ ہے کہ یار یہ جرمانہ کریں گے بھی تو ہم پے کر کے اس کو کھلوا لیں گے اور وہ جو ادارے کی ایک افادیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے آپ ہیلتھ کیئر کمیشن کے خلاف بھی اس قسم کی ججمنٹس آئیں اور ہیلتھ کیئر کمیشن ڈیرھ سال تک سیلنگ کی پاورز ہیلتھ کیئر کمیشن کی ویڈراؤ رہی ہیں یہ تو ہم نے سپریم کورٹ پاکستان میں ان پیٹیشنز کو کنٹیسٹ کیا اور الحمدللہ ہم سپریم کورٹ پاکستان سے یہ کیسز جیتے جس میں کمیشن کا اتنا رول نہیں ہے جتنا ہمارا رول ہے کیونکہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ کمیشن فنکشنل رہے اور اتائیوں کو سیل کرتا رہے اور اس کے بعد فائنیلٹی اٹین کر گئی وہ ججمنٹس جو اتائیوں کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ سے حاصل کی ہیں اور کمیشن کے پاس اب ایک پاورفل کمیشن کے طور پر سیلنگ کی پاورز ہیں کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے سیول کورٹ کا کہ وہ ان کیسز کو سن سکتا ہے ایون ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشنز ہو گئی اور آرڈرز ہیں جو کہ فائنیلٹی اٹین کر گئے جو کمیشن کے فیصلے ہیں جو سیلنگ ہے اس کے خلاف جو اپنا اپیل ہے وہ کمیشن ہی سنے گا ہائی کورٹ نہیں سنے گی اور ہائی کورٹ تمام کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی وجہ سے کمیشن کو ریفر کر دیتی ہے تو یہ بیسیکلی اگر اس پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کو فنکشنل رکھا ہے یا اس کی سیلنگ کی پاورز رہ گئی ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں نے ذاتی طور پر اس سارے کیس کو ٹیک اپ کیا اور اس کو آج تاکہ اس ایک ادارے کو ادارہ رہنے دیا ورنہ اس کے بھی اگر دانت نکال دیے جاتے یعنی کہ اس کی سیلنگ کی پاورز ختم ہو جاتی تو یہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہوتا اس لیے میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ یونگ ڈاکٹرز کے جو نمائندگان بورڈ میں اور جو ٹیکنیکل ایڈبائزری کمیٹی اور جو دیگر فورمز میں شامل کیے جانے ہیں ان کو شامل کیا جائے تاکہ ہم اس ادارے کو مزید بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں اور اس کو ایک بزرگ ریٹائرڈ لوگوں کے لیے ایک اماجگہ نہ بنایا جائے اس ادارے کو کیونکہ یہ ادارہ ایک اگر پروپر طریقے سے کام کرے گا تو ہیلتھ کے معاملات بہت بہتر ہوں گے اور لاس ٹائم بھی ہم نے کوشش کی تھی ہمارے ناموں کو جانبوچ کے نکال دیا گیا اور ہمارا کوئی نمائندہ شامل نہیں کیا گیا بلکہ کسی ڈپٹی سیکٹری کو شامل کر دیا گیا یا ہم ڈاکٹرز کے نمائندوں کی جگہ پہ تو یہ بہت زیادتی ہے یہ میری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ اس طرح نہ کیا جائے ورنہ آلٹیمیٹلی ہمیں پھر عدالتوں کا رستہ لینا پڑے گا اور پہلے ہی ہماری کافی پٹیشنیں اس سبجیکٹ پہ موجود ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن کے خلاف جن پہ ہمارے حق میں فیصلے آئے ہیں مزید پٹیشنیں ہمیں پھر کرنی پڑیں گی